بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم صدر مجلس محترم اجاز عبد قریشی صاحب انتہائی محترم مشتاق خان جدون صاحب ممانے خصوصی انتہائی محترم ڈاکٹر اندانگل صاحب سینئر وائس چنرمین گندانین کابورٹ انتہائی محترم ڈاکٹر سلاو دین وائس چنرم گندانین کابورٹ انتہائی محترم ڈاکٹر شاہد مسعود کنوینر سرائکی انکو کانفرنس انتہائی محترم جنار اسلم وانسا ڈیپ جی کنوینر سرائکی انکو کانفرنس مزر شرکہ اکرام مزر شرکہ کانفرنس سرائکی انکو کانفرنس اسلام علیکم میں نے اسے اتقل ہوتے ہوئے یہ دن انتہائی مسرط تو خوشیدہ ہوئے کہ گندارہ انکوپورٹ پاکستان نے اپنی بائیس سالہ جدوجہد اس نحن ستے پون گئی ہے کہ اپنے اس صوبے دے ایک بازو مضبوط بازو ڈیرہ دی ترتی تے اسی ثقافت دے والے نہ سرائی کی ان کو کانفرس ملکت پہ کرنے ہیں ساڑھے اس صوبے دا دوسرا بازو ہزارہ بازو میں دیجئے ثقافت دے والا بڑا مضبوط دے والا ہے دھریپورس علیہ کے تغان دی چوٹیاں تک بروپورس چوٹیاں تک یہ ثقافت ہن کو زبان ثقافت دے والا زندہ اور تابندہ بھی جزا ایک محتفل نام ساڑھے درمیان سٹیٹ میں موجود ہوں میری مراد ممشتاق خان جدون صاحب سے یہ جنہاں تعلق خطہ ازارہ دی سرزمین منسیر دی سرزمین آ رہی میرے سے پہلے داکٹر شاید مسعود صاحب نے کیا ہے کہ ساڑھی جدو جہد دا والا محبت دا والا ہے ساڑھی جدو جہد دا والا پیار دا والا ہے زبان معبولی معبولی نے محبستہ ثقافت مٹی نے جڑنے دی تمیز تسلیقہ بتان دیئے کیونکہ جس مٹی سی ساڑھا خبیر اٹھا ہوئے ساڑھی معبولی ساڑھا وہ زبان دے دیئے کہ بچوں تسی اس ترتی سے اٹھے ہو تسلیس ترتی دا حق دا کر دن تسلیس ترتی دا حق دا کر دن اس معبولی دی صورت اس نو پروان چڑھا گے تے اس معبولی دا ربستہ ثقافت دے ہوارے نم مضبوط بڑھا گے موضوع شرکہ تڑھے سامنے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اسلام وان صاحب نے کیا ہے کہ ایک پروگرام گندارہ انت کو بورٹ پاکستان دے تحت ملکت پہ ہوندے ہیں ساڑھے سے بڑی بڑا اعزاز ہے کہ اس ڈیلی دی ترتی دا بڑا بڑا ثبوت اجازمت قریشی صاحب جنہیں اس بیوروکریٹسی دے بڑے پورتبر نام ہیں ایک چند ہیں ایک مہتاب ہے ایک آفتاب ہے بیوروکریٹس پاکستان نے ہزارہ ایتھے آئیں تے چلے گئیں تے چلے جا سو لیکن بہت چند بیوروکریٹس ایسے ہیں کہ جنہ نے اپنے اس منصب نو تے منصب کے تقاضے نو لبھایا ہے ایڈمیسٹریٹورٹی بھی دیانتداری دے والنال بھی تے ڈیڈیکیشن دے والنال بھی تے میں دیانت دی سبزمین نو سلام کرنا ہوں کہ اس سبزمین نے اجازمت قریشی صاحب جے سفوت کو جنم دیتا تھا تے ساڑے سے مخترم چھرکا گندارین کو بورڈ سے بڑا بڑا اجاز ہے کہ ایسا نو مر سفوت گندارین کو بورڈ دے چیرمین گندارین کو بورڈ دے آغاز بائیس سال پہلے ہوئے ہے اسے بانی چیرمین ڈاکٹر زہور احمد وانے جلے اس دنیا چنین گے کہ انہ نے اپنے بانی ہونے دا حقیصہ ادا کیتا ہے کہ اس بورڈ نو غیر سرکاری سطح تے اس طرح قائم و دائم تے پرمانٹڈ آیا ہے کہ اے اس سوپے دا ایک نامور ادارہ نہ صرف سوپے دا بنکے پاکستان دا ایک نامور ادارہ بان چکے پڑھے جانے سوال پہلے ہو سی کہ اے نامور ادارہ نے کیے کیتا ہے اس نامور ادارہ نے غیر سرکاری سطح تے پچپن سی زیادہ ہنکودیاں کتاباں سرائکی دی کتاباں دوسری سوپے دی تعلق رکھنے والی دوسری زبانہ دی کتاباں شائع کیتیاں اس ادارہ نے ہون تک دو آدمی ہنگو کانفرنس پہ شاورے بنکر کیتیاں سانے پائنٹس سی زیادہ خیبر لینگویجز کانفرنس سانے کرائیاں اس سوپے ریچ سب زبانہ دا پڑھے سامنے ڈاکٹر آدانگل سامنے ذکر کیتا ہے کہ اس سبہ ایک زبان دا سبہ نہیں گا اس سبہ ایک زبان دی ثقافت دا والا نہیں گا اس سبہ تیز زبانہ دا تیز ثقافتہ دا والا ہے یہ توڑھے سامنے جائے اسے حوالے پیش کرنے ہیں کوہار بڑا گرشتی پہاڑی پلولہ پشائی پشتو فارسی سرائکی سرکولی شنہ تروالی اور موڑی شوجو واقعی ادغا اے تیز پھنن اے تیز ثقافتہ انہیں سوپے دیا جنہوں نے ساڑھے بہت سے لوگوں نے سامنے انہوں نے بلکل اور جھان ہو سن انہوں نے پہلی دفعہ سننے ہو سن یعنی اے خطہ اے خیبردہ خطہ اتنا مردم خیز خطہ ہے اے ہیٹروجینس خطہ ہے اسے چھیک زبان ثقافت نہیں کی اللہ تعالی نے اسے تیز پھل ثقافتہ ان کے پھل کھلارے ہیں یہ انہوں نے ساڑھا ظرف ہے کہ اسی ہی نہ پھلنا چو دو پھلوں نے چونڈنیا ایک پھلوں نے چونڈنیا تیسو پھلوں نے چونڈ کسی کہنے ہیں ساڑھا قدستہ میں اسی پیش کرنے ہیں دنیا یہ سامنے ضرورتی سمر دیئے کہ اسی آپڑے حوالے نو محتبر بنائی ہیں اسی سب محمد بنائی ہیں آپڑی معبولین نو بھی کہیے ساڑھی معبولی ہے اس خطے در موجود ساڑھی زبانہ ساڑھی زبانہ کرنے در کام مختلف کرنے والا اچھا اچھتا نا تو سیزی کہ جس طرح ایک ڈیویزیبل پول ہوندہ ہے ریسورسز رسے ملک دے ریسورسز رسے سوپے ریسورسزز three انہوں نے تقسیم کی تا جاند ہے مختلف بنیادہ دے عبادی دی بنیاد دے بسمانگی دی بنیاد دے بگرات وغیرہ اسی طریقے دے کلچر دے والانہ ثقافت دے والانہ جانے ساڑھا وسائلن اس سوپے دے وسائلن ضرورتی اس گلدی ہے اس نے بھی ڈیویزیبل پول دے فرمولے دے دا ہے سب زبانہ ثقافتہوں سے انہوں اچھتا جو ہے ساڑھی تجویز ہے کہ اس صوبے دیوچ سانے تجویز پیش گیتے ہیں مہتر مجال سکرشی صاحب نے ہند کو اکیڈمی دائی کانسپ پیش گیتا ہے اس صوبے نو کہ اسی ایسا ہند کو اکیڈمی بڑھائی ہیں جیسے دیوچ سب زبانہ صوبے دیوچ شامل سب زبانہ دی تروی جو ترقیدہ کام ہوئے میں ابید کرنا کہ ساڑھے اج دش شبکائے کانفنس دیجے منتظمین ہوں اس نے بھی اکرادہ دی صورت پیش گیتے ہیں کہ اس صوبے دیوچ سرکاری سطح تھے ہند کو اکیڈمی قائم پیتی جو ہے جیسے سرائی کی چیکٹر ڈی ای خانج بھی قائم پیتا تھے میں محترم شرکہ آخری گردہ کے پڑھے سی جازت چاہتا گندہ رہے کو بورڈ نے جنیا پنجام پچپن کتابہ چھاپیاں اس جو میں صرف بیک کتاب دا والا تمہوں دیسا پچپن کتابہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی آخری دار ہے جو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیتری ہے اسی بات کوئی سی کتاب نہیں آنا تراجم ہونے پہنے قرآن پاک دے ہر زبان ہے دنیا دی ہر زبان ہے ترجمہ ہویا یہ اللہ شکر ہے کہ ہند کو زبان ہے جو بھی قرآن پاک دے ترجمہ ہو چکا ہے گندہ رہے ہیں کو بورڈوں ایک فخر اعزاد آسل ہے کہ سانی اس زبان دا منظوم ترجمہ ہند کو دے منظوم ترجمہ قرآن پاک دے سانی چھاکا ہے یہ ساڑھے سے ساڑھے خودتے ایک بڑا بڑا دنوں سے کہنیاں ہوالا ہوئے یعنی ہزارے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص عبدالغفور ملک صاحب جنہ دا تعلق سے لہرڈ نہ لائے انہوں نے ایک ترجمہ اپنے زندگیش کیتا ہے لیکن چونکہ غریب ہے اس تحتات ہی رکھ دے گندہ رہن کو بورڈ پاکستان نے اس منصوبے میں لیتا سانے اس پتاب قرآن پاک دے اس ترجمہ نچھایا کی تھا او ترجمہ بڑا سو صفات میں مشتمل چھپ چکے میں تھا صرف ایک مصر دے صرف اوزہ بتانا یعنی قرآن پاک دے چھے آزار چھے سو چھے سٹھ آیا تھا اتنے ہی شیرہ دے جزئے ترجمانی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اسی کرنیا کے اسی لیلیاں اللہ دا نام لے کے اس شروع کرنیاں جب بڑا محرمانت رحیم اوزہ ترجمہ ملزوم ترجمہ تجھے ملہدہ فرماؤ کس طرح ہوئے ہیں کہ حفظ ملک صاحب کہنے ہیں کہ ان کے لے کے کہ ان کے نام میں سونے ربدا کران کلام بیان کہ ان کے نام میں سونے ربدا کران کلام بیان محر محبت کرنے والا اچھا اچھتا نا سیزی سر ضرورت اس گالیوں دیئے کہ توازن قائم کی توجہ ہے ہر چیز توازن مانگ دیئے قدرت اللہ تعالی نے بھی ہر چیز توازن پہلا کیتا ہے ضرورت اس گالیے کہ اسی بھی اس لسانی کسیر لسانی صوبے نو کسیر ثقافتی صوبے نو اسی بھی توازن قائم کری ہیں کیونکہ ایکولیبریم توازن قائم ہوندہ ہے تو سماج دو بچ امن و آدشیدہ بزار گرم ہوندہ ہے دوسری صورت اچھ امن و امان ناپیاد ہو جاندہ ہے ضرورت اس گالیے کہ اس صوبے نو بھی ثقافتی لیاردہ توازن دیتا جوئے لسانی لیاردہ توازن دیتا جوئے تو ایتھے بھی ایک زبان نہیں بلکہ سب زبانہ دنال انصاف کیتا جوئے سراکی دنال بھی ہنکو دنال بھی تو باقی جتنی زبانہ ثقافت ہوں اُس دنال بھی کیتا جوئے میں آخر اچھ ایک میری خواہش ہے جنہیں منتظمین سے ملتمیس ہو سا کہ کرازار دیس روزش شروع کا ایک کانفرنس پیش کیتی جائے اس یہ چانیا کہ گندارہ ان کو بورڈ جبا بائیس سانہ سے کام پیکارد ہے ساڑھی خواہش ہے کہ اس گندارہ ان کو بورڈ پاکستان دا ایک چپٹر سرائی کی ڈیر ایسماین خان چپٹر اس ڈیر ایسماین خان دی ترتیتے بھی قائم پیتا جائے بہت شکریہ شکریہ